وزیراعظم شباہ شریف کی زیر صدرد نیشنل ایکشن پلان کی اپکس کمیٹی کے جلاس کا دن تبدیل کر دیا گیا اجلاس اب آج کے بجائے کل ہوگا اعلیٰ اسکری و سیول و قیادت متلقہ وفاقی وطرہ کے ساتھ صبائی وطرہ اعلیٰ اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہت بے شرکت کریں گے اجلاس میں ام نومان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا انصدار دشگردی کے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کی صورتحال زیر غور آئے گی صوبوں اور وفاقی درمیان کارڈینیشن بے تبرانے اور انٹیلیجنس معلومات کی شیئرنگ پر غور ہوگا کے پی اور گلو تسار میں دشگردی کے بڑھتے واقعات کی وجہات کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس کو انٹیلیجنس ہیڈ آپریشنز کے نتائج سے بھی آگاہ کیا جائے گا داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلوں کی بھی منظوری دی جائے گی سابق وزیراعظم نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کو لندن ہائی کورٹ نے دبالیا قرار دے دیا ہائی کورٹ کے مطابق حسن نواز کو برطانی حکومت کے ٹیکس ریونی ڈپارٹپنٹ کے دوزہ تئیس کے کیس نمبر چیس سو چورانوے میں دبالیا قرار دیا گیا ہے حسن نواز سے مطالق کیس پچس اگرز دوزہ تئیس کو فائل کیا گیا تھا بانی کی رہائی کے لیے فائنل کال ہر ورکر کو نکلنا ہوگا برشا بی بی کا پشاور میں پی ٹی آئی احتجاج کی تیاریوں پر اجلاس سے خطاب کہا ورکرز فیملی کو بھی نکالنے کی کوشش کریں علیہ مینگڈا پورڈ نے کہا ہر ریجن کے لوگ الگ الگ ڈی چاک پہنچیں گے پنجاب میں گرفتاری دینے سے گریز کریں ارکانِ قومیوں سوائل سمبلی کو زیادہ سے زیادہ افراد لانے کا ٹاست مل گیا اجلاس میں احتجاج کی تیاریوں کا جائزہ کارکونوں کے لیے ٹرانسپورٹ سمیت دیگر انتظامات پر تفصیلی گفتگو ہائٹ ڈویجن کے منطقے برکان کو ذمہ داریاں سوپنے کا فیصلہ گیا گیا احتجاج کا میاں بنانے کے لیے مسلسل رابطوں پر زور یونین کانسل اور ویلیج کانسل کی صدہ پر کارکونوں تک رسائی کا بھی فیصلہ پانچ سو سے بارہ سو تک نوجوانوں کو لانے کی ذمہ داریاں دی گئیں ایسے نوجوانوں کارکون کو لائیں جو ہر حال میں ڈٹے رہیں اہدداروں کو ہدایت کر دی گئیں پائنل کال کے لیے پی ٹی آئی رنماؤں کو چاہیے اپنے بجھوں کو بھی لائیں وزیر دفعہ خواجہ آصف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کی پی کی قیادت میں پی ٹی آئی پہلے بھی دو مرتبہ حملہ آور ہوئی اس بار بھی پی ٹی آئی کو ہمیشہ کی طرح شکست کا سامنا کرنا ہوگا وزیر اعلیٰ کی پی دونوں مرتبہ ورکرز کو چھوڑ کر بھاگ گئے بانی پی ٹی آئی سمی دیئے سب جھوٹے اور رنگ باز ہیں جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے پیچھے نہیں ہٹیں گے بانی پی ٹی آئی کے پکار پر لب بیک کہا عمر ایوب کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے پاکستان کے غیور عوام کو احتجاز کی کال دی ہے وقت آ چکا آپ لوگوں نے لب بیک کہنا ہے عوام اسلامباد کی طرف نکلیں اور بانی پی ٹی آئی سے محبت کا اظہار کریں طریقہ انصاف کا احتجاز حکومت کے لئے چیلنج نہیں پی ٹی آئی نے بے وقت اور بغیر تیاری کے احتجاز کی کال دی رانہ سناولہ کہتے ہیں سجاد کی کال پی ٹی آئی کے لئے سیاسی لحاظ سے نفسان کا باعث ہوگی پاکستان طریقہ انصاف کا شو فلاپ ہوگا کیا پی ٹی آئی کے امنیز دس ہزار لوگ جیب میں ڈال کر لائیں گے ایک ہلکے سے دس ہزار لوگ لانے کے دو سو بسیں چاہیے ہیں ڈیالوگ بانی پی ٹی آئی کی سیاست میں ہے ہی نہیں بانی پی ٹی آئی جب وزیر آزم تھے تو اپوزیشن لیٹر سے بات نہیں کی وزیر آزم کی ڈیالوگ کی آفر کا پی ٹی آئی نے جواب نہیں دیا بشرا بی بی کی جانب سے پارٹی کو ٹیک اوبر کرنے کا تاثر غلط ہے جس اسمبلی کے قانون اور اخلاقی حیثیت نہیں اس سے قانون سازی کرائی جا رہی ہے رینما طریقہ صاف اصد کیسے کہتے ہیں چھبیسویں آنی ترمیر پر مولانا فضل روان کے ساتھ ہماری لیگل ٹیم آن بورڈ تھی مولانا کو ملا کر بھی حکومت کے چھبیسویں آنی ترمیر کے لئے نمبرز پورے نہیں تھے حکومت نے ایک ایک ایم این اے کو تین تین ارم روپے آفر کیے الیکشن میں دیوار سے لگایا گیا ہمارے لئے کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا ہمارے ہارے ہوئے لوگوں کو وزیراعظم اور وزیر بنایا گیا ہے پی ٹی آئی کے اتجاج کا پتہ نہیں کپی میں صورتحال خراب خمیہ پتنخواہ کی حکومت نے سیاست پر توجہ دی کہ آمیابند پر نہیں جو غلط ہے مولانا فضل روان کہتے ہیں چھوڑیسویں آنی ترمیر کے بعد قانون سازی کر کے انسانی حقوق کے پامالی کی جا رہی ہے چھوڑیسویں آنی ترمیر سے شک نمبر آٹھ کو نکال دیا گیا آج کسی کو بھی پکڑ کر نوے دن تک تحویر میں رکھ سکتے ہیں چھوڑیسویں آنی ترمیر پر اختلاف رائے تھا اس لیے ایک ماہ تک مذاکرات ہوئے نیب قانون کے مطابق ہر شہری پیدایشی مجم تصور کیا جاتا تھا اپنے ہی ملک عوام کو دنیا کے سامنے مشکوک بنا دیا گیا ملک میں امنومان کی صورتحال خراب ہے بلوچستان میں حکومت کے رٹ نظر نہیں آ رہی موسیقی